اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایکزیم دوہزار بھی سٹارٹ ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں میری آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بچوں کے لیے ہیں جنہیں میت میں سپلی آنے کا ڈر ہے یا جنہیں میت میں کم نمبر یا کم مارکس کے ساتھ پاس ہونے کا اندیشہ ہے تو اگر آپ میری یہ ویڈیو انڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ میت میں نہ صرف پاس ہو سکے بلکہ اچھے نمبروں میں اچھے مارجن کے ساتھ پاس ہو سکے سٹوڈنٹس اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میت کے پیپر میں بخیر کوئی سوال سالو کیے پاس ہو سکتے ہیں تو کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے جی ہاں یہ ممکن ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیسے پاسیبل ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ بورڈ کے اندر جو میت کا پیپر ہے یا بورڈ والے جو میت کا پیپر بناتے ہیں وہ کس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں میت میں جو سب سے پہلے جو کوئیسشن پوچھا جاتا ہے ڈیٹ ایس ایم سی کیوز آپ کے پاس ایم سی کیوز فیفٹین مارکس فیفٹین مارکس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ ایم سی کیوز پہ فوکس کریں انہیں اچھے طریقے سے میمورائز کر لیں تو فیفٹین مارکس حاصل کرنا آپ کے لیے بلکل بھی مشکل نہیں ہے دوسری جو چیز اگر آپ نے پچھلے پانچ سالہ بورڈ کے پیپرز کو پڑھا ہے ان کو سٹڈی کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بورڈ کے میت کے پیپر میں کم از کم ٹویلو ٹو�ونٹین ڈیفینیشنز جی ہاں ٹویلو ٹو فورٹین ڈیفینیشنز پوچھ ہی جاتی ہیں میت کے پیپر میں صرف پاس ہونے کے لیے آپ کو ٹونٹی فائف مارکس ریکوائرد ہے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ منیمم چلے ہم یہ ڈیسائیڈ گا لیتے ہیں کہ منیمم ٹین ڈیفینیشنز جو ہے وہ پیپر سیٹر آپ کے پیپر میں دیتا ہے تو ٹین ملٹی پلائے بیٹو ٹونٹی مارکس ڈیفینیشنز فیفٹین مارکس ایم سی کیوز ٹوٹل تھرٹی فائیو مارکس جی ہاں اگر آپ صرف میت کے بک میں جو سمریز ہیں اُت کے سمری میں دی ہوئی ڈیفینیشنز کو اگر آپ میمرائز کر لیں ایم سی کیوز کو جسٹ میمرائز کر لیں تو ہاں آپ بغیر کوئی کوئی سالو کیے آپ پاس ہو سکتے ہیں لیکن میں صرف آپ کو پاس ہونے کی ایڈوائس نہیں دوں گا میں صرف آپ کو یہ نہیں کروں گا کہ آپ جسٹ ڈیفینیشنز اور ایم سی کیوز یاد کر لیں کیونکہ ہم نے پاس نہیں ہونا بلکہ اچھے نمبروں اور اچھے مارجن کے ساتھ پاس ہونے تو اس کے علاوہ کیا کیا جائے کیسے ہم جونسا ہے وہ میت میں کامیہ بھی حاصل کر سکتے ہیں بیٹا سب سے پہلی جو فوکس اور پریارٹی ہونی چاہیے وہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں فیفٹین مارکس کے سمری کے انڈ پہ جو گیون ہیں ان ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ جو سپلی کا ڈار آپ کے مائنڈ میں اس وقت موجود ہے وہ ختم ہو جائے آپ کو یہ ڈار نہ ہو کہ میری سپلی آ سکتی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا چیز کی جا سکتی ہے جو کم وقت میں ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اچھے نمبر حاصل کر سکیں تو سٹوڈنٹس آپ تھیورم کو میمورائز کر سکتے ہیں جی ہاں مست کوئیشن ہے ایٹ مارکس کا تھیورم جو ہے وہ آپ کے پیپر میں لازمی آئے گا تو سٹوڈنٹس اگر آپ کوئی بھی کوئیشن سالو نہ کریں صرف تھیورم کو میمورائز کر لیں ہر چپٹر کے انڈ پہ دی ہوئی ڈیفینیشنز کو یاد کر لیں اور صرف ففٹین مارکس کے ایم سی کیوز کو آپ جو ہے وہ میمورائز کر لیں تو آپ ویڈاوڈ کوئی کوئیشن سالو کیے آپ پاس ہو سکتے ہیں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا ڈیر سٹوڈنٹس میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس سے بڑھ کر کچھ کریں جب انسان سوچ لیتا ہے میں نے ماؤنٹ ایفریسٹ کو سر کرنا ہے تو وہ کر جاتا ہے جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے چاند پہ قدم رکھنا ہے تو وہ رکھ لیتا ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے صرف پاس نہیں ہونا اچھے نمبروں میں پاس ہونا ہے آپ ایمزی کیوز ڈیفینیشنز اور شارٹ کوئسٹن آنسرز جو ہر ایکسرسائز کے سٹارڈ میں دیئے ہوتے ہیں جو ایزی کوئسٹنز ہوتے ہیں جو فور ٹو فائف سٹیپس میں سالو ہو جاتے ہیں ان پہ فوکس کریں انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں میں پاس ہوں گے اور آپ کو سپلی کا کوئی ڈر نہیں رہے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں شکریہ